اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ارسلان زیادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آور ویڈ آج ہم کچھ ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے عمران خان کے بیانات، حکومت کے اقدامات اور عوام کی رائے پر تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں شیری مزاری کا کہنا ہے کہ پارٹی چھوڑنے کے بعد عمران خان کو معذرت کا میسی کیا اور کہا کہ میں مجبور تھی عمران خان نے جواب دیا میں سمجھ سکتا ہوں اپنا خیار رکھو علی امین گنڈاپور نے اپنے بیان میں کہا سیاسی جنگ ہے میرے محافظو ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے درمیان نہ آؤ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے آئین توڑنے والو سن لو تمہیں ہم پھانسیوں پر لٹکائیں گے آج عمران خان نے ہمیں کہا اگر سٹیبلشمنٹ مداخلت ختم نہیں کرتی تو میں بھو کرتال کی طرف جاؤں گا اور پھر پورے ملک میں بھو کرتال کیمپ لگے گے احتجاجی مظاہرے ہوں گے علی محمد خان یہ بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے ساتھ ہی موجودہ سیاسی صورتحال سے شدید نالا ہیں اور وہ اپنی جتو جہت جاری رکھنے کے لیے پوراسم ہیں شہباز شریف نے کہا عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالنے اور ساتھ دینے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا شہباز شریف کا یہ بیان متاثر گندہ ہوا ہے لیکن عملی اعتبار سے اس کی صداقت پر سوال رکھتے ہیں ماضی میں ان کی پارٹی پر بھی بدعنوانی کے اعتماد لگے جس سے یہ بیان میز ایک سیاسی حربہ لگتا ہے عوام کو صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اعتماد کی ضرورت ہے تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو سکے شفافیت اور بدعنوانی کے خلاف سخت کاروائی ہی اس دعوے کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے سناولہ مستی خیل نے الیکشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ الیکشن تھے نہ سیلیکشن تھے یہ آکشن تھے انہیں الیکشن کہنا الیکشن کی توحین ہے مسلم لیگ قومی اسمبلی کی صرف ستارہ اور پنجاب اسمبلی کی پچیس سیٹے جیتی ہے علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ اسٹیبلش میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے بجٹ کے بعد ان کے سیاست ختم ہو گئی ہے ان کے ساتھ وہ ہو چکا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے حکومت پر گہری تنقید عمران خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ساری دنی کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم افغانستان پر حملہ کر دیں گے جبکہ ان کے کرنل اور میجر یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کا یہ بیان حکومت کی پولیسیوں اور بینل اقوامی موقف پر سخت تنقید کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ساری دنی کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم افغانستان پر حملہ کر دیں گے جبکہ ان کے کرنل اور میجر یہاں جیل میں بیٹھے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ موجودہ حکومت کی پینل اکومی پولیسیز اور اندرونی سیاسی حکمت عملی میں تضاد پہ جاتا ہے عمران خان کے اس بیان پر حکومت کی دوگلی پولیسیوں پر روشنی ڈالی گئی پینل اکومی سطح پر طاقت پر ہونے کا تعاویٰ کرنے والی حکومت دراصل اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہے عوام اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان نے حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کیا ہے اس بیان پر عمران خان کے جورت اور سچائی کی بات کرنے کی قابلیت کی تاریف کی جانی چاہیے کیونکہ وہ عوام مسائل کو بغیر کسی خوف کے سامنے لارے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے عمران خان حکومت اور عوامی رائے پر تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سکھنے میں اپنی رائے سے سہار ضرور کریں مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں آپ کا مذبان اسلام زیادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آور ویٹ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسی خوبصورت موضوع کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ نے کبان